اسلام علیکم بیارے بچوں کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کی نیچے دیا جو کیٹرز ایف ایم کیمپس سے بچوں جللی سے اپنی اسلامیت کے کتابیں کھولئے اور صفحہ نمبر 33 پہ آئیں آج ہم پڑھیں گے سچ بولنا سچ بولنے سے مراد ٹھیک اور درست بات کہنا ہے یعنی جو بات جس طرح ہو اسے اس طرح بیان کر دیا جائے اسلام میں سچ بولنے پر بہت زور دیا گیا ہے سچ بولنے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس کے تمام بندے سچ بولیں اور صچی بات کو ناچ پائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی سچ بولنے کی وجہ سے مشہور تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا سچ بولنے کی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھک کہہ کر پکارتے تھے ساتھک کا مطلب ہے سچ بولنے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ بولنے کی تعلیم دی ہے سچ بولنا ایک ایسی نیکی ہے جو جنت میں لے جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹ بلکل پسند نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ کو تمام برائیوں کی جرد قرار دیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچ بولنے کیونکہ سچ بولنے والے سے اللہ راضی ہوتا ہے سچ بولنے والے کو سب پسند کرتے ہیں سچے آدمی کی بات ہر کوئی توجہ سے سنتا ہے اور سچ بولنے والے کی ہر کوئی عزت کرتا ہے تو بچوں آج ہم نے پڑھا سچ بولنے کے بارے میں سچ بولنے سے کیا مراد ہے سچ بولنے سے مراد ہے ٹھیک اور درست بات کہنا جو جس طرح ہوا اسے اسی طرح بیان کیا جائے اسلام میں سچ بولنے پر بہت ساتھ آزور دیا گیا ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی سچ بولنے کی وجہ سے مشہور تھے لوگ آپ کو سادق کہہ کر پکارتے تھے بچوں سادق کا مطلب ہے سچ بولنے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ بولنے کی تعلیم دی ہے سچ بولنا نیکی ہے یہ ایک ایسی نیکی ہے جو جنت میں لے جاتی ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹ بالکل پسند نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ کو تمام برائیوں کی جر قرار دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ کو تمام برائیوں کی جر قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ کو سچ بولنے والے لوگ پسند ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی رکھیں سچ بولنے والے کو سب پسند کرتے ہیں اور سب اس کی بات توجہ سے سنتے ہیں سچ بولنے والے کی ہر کوئی عزت کرتا ہے امید ہے بچوں آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا اب میں ملوں گے آپ سے اقلی کلاس میں تب تک کے لئے اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ